بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا رکھے اور اپنے ہر کام میں رضاِ الہی کو ملحوظ رکھے اور اسے ہی میعارِ عمل قرار دے وہ دنیا میں سکون و اتمنان اور آخرت میں نجات و سعادت پائے گا خدا کا خوف دل میں رکھنا ہی بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ اور عجرِ عظیم کا سبب ہے کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کا مال اس کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر تصرف ملائے خدا کی جھوٹی غسم کھانے والا میرا دوست نہیں ہو سکتا شراب خور آدمی کی بات پر یقین نہ کرو سود کھانے والا اور زنا کرنے والا دونوں گناہ کے لحاظ سے برابر ہیں کمزور و ناتوان لوگوں کی مدد کرو تاکہ خدا تمہیں وسی رزق عطا کرے جھوٹی گواہی دینا اچھے انسان کا شیوہ نہیں کسی انسان کا مزاق نہ اڑاؤ کیونکہ وہ اور تم خدا کی مخلوق ہونے میں برابر ہو کسی حال میں خدا کی رحمت سے ناومیدی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو کیونکہ توبہ کرنا گناہ کو سیرے سے ختم کر دیتا ہے توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا خدا رسول خدا اور آیاتِ الٰہی کے ساتھ مزاق کرنے کے برابر ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اللہ حافظ